والصلاة والسلام على من قال لکنتو نبی و آدم بین التین والما والاولین والآخرین والمعلوماتی صادقاً فی اللہ کوالی قاظمن فی جمعی الہوالی متمکناً على مقام الرضا عسقریاً على سبیل نجات مہدیاً الى طریق اليقین اما بعدو فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرو آلا اللہ لآلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلْلَغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْقَرِيمُ الْأَمِينَ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكِ نَمْنَ الشَّاحِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا اَيُّهُ الْلَّذِينَ آمَنُونَ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محمد سے مارگاہ سرور دعالم میں حدیعہ درود و سلام پیش کری ہے صلات و سلام علیکہ سیدی رسول اللہ بِحَنَ حَمْدُ وَسَلَى خَالِقِ کَائِنَاتِ کے لیے مَالِكِ رزُّ وَسَمَابَاتِ کے لیے دَنَاِ سَبُلْ خَتْمُ الرَّسُلْ مَوْلَاِ قُلْ تَجْدَارِ مَدِنَّا سَرُورِ قَلْبُ وَسِنَّا صاحبِ مؤتروں مؤمبروں مقدسوں منوروں مزین پسینہ شفیعِ امم تاجدارِ عرب و عجب فخرِ آدم و بنی آدم شہِ حرد و سرہ محموبِ کمریہ شافعِ روزِ جزا علیہِ تحییت و السلام کے دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت مناقضہ تقریب سعید جس کا انعقاد مقرمی محترمی بھائی محمد یوسف بھٹی صاحب نے بڑی محبتوں اور عقیدتوں سے انعقاد کیا اللہ رب العزت معفل شریف کے لمحہ لمحہ کو زیورِ قبولیت سے آراستہ فرمائے میرے دیرینہ کرم فرما مربی و محسن آقاِ نعمت حضرتِ علامہ مولانا کاری شاہد اکمال قادری صاحب زیدہ اکمال ہو آپ کا سایات فت اللہ تعالی فیضان منہ زندگی کے ساتھ ہم سب کے سروں پر تعدیر بخیر و آفیت قائم و دائم رکھیں بھائی ازہر فرید قادری صاحب کی محمد کا پیش خیمہ ہے آپ احباب کی ایک بار پھر زیارت کا موقع نصیب ہو رہا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَذْكُرُوْ آلَىٰ اللَّهِ لَا أَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہ جو فلا کا لفظ نا یہ پنچگانہ آزانوں میں ہم سنتے ہیں حیعال الفلا علماء لغت کہتے ہیں دونوں جہانوں کی کامیابی پہ دلالت کرنے والا فلا سے بڑا کوئی لفظ نہیں ہے حضرت بلکل سادہ کر دے بلکل نہ ایک اور نہ کوئی ڈبلنگ نہ کوش بھی نہیں بس طبیعت کافی علیلے میں ماذرت بھی کیتی سی ایک سو چار ٹیمپریٹر سی منو لیکن حکم ہویا کہ لازمی پہنچنا ہے لوگاں چاہے تاثر اندائے ہوئی پتا نہیں کوئی ہور مافل ملگی ہونی ہو دی وجہ تو نہیں آسکے میں وعدے دے افاہ واسطے اور لوگ دین تو دور نہ اون اس وجہ تو میں ناچیز جناب دے درمیان حاضر ہوں ٹھر ٹھر کے چند دیکھ گلنہ تواڑی سماعتہ دے نظر کر لیا نے پوری توجہ چاننا اللہ فرماندہ ہے میرے بندوں چون دے ہو تو وعدے دونے جہان سمر جان مولا ہاں فرمائے ایک کم تسیں کر لو اے جہان بھی سمر جائے گا اوہ جہان بھی مولا کی فرمائے فض کرو آلہ اللہ میری نعمتاندہ ذکر تسیں کر لو تو وعدے دونے جہان میں سمر دے مولا اچھا جب یہ حکم ہوا کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو پھر اللہ کا قرآن پڑھا تو رب کائنات نے فرمایا انتا ادو نعمت اللہ لا تخصوحا میری نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر گننا چاہو اے حادتہ شمار میں نہیں آسکتی تو مولا جب نعمتیں اتنی ہیں کہ گنی نہیں جا سکتی تو جو نعمتیں گنی نہیں جا سکتی ان کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے گال سمجھے آجنے اللہ دیا جیڑیا نعمتان گنتیچ نہیں آسکتی انہوں نے ذکر کیویں ہوئے بڑی مشکل پڑ گئی اب کیا کریں علماء نے کہا کہ بھئی جب کوئی ایسا حکم ہو جائے جس پر عمل ممکن نہ ہو تو پھر علماء ایک مخرج راستہ تلاش کرتے ہیں کوئی ایک ایسا کام ایک ایسا راستہ جس پر چل کر اللہ کے اُس حکم پر عمل ہو سکے سادہ کرو نا حضرت ملکل سادہ کر دے میں تو انہوں نے ارج کی تھی ایک کوش ایک کو من کر دے کھوڑے لینڈ آ دے بس کوئی ایسا راستہ کہ جس پر چل کر اللہ کے حکم پر عمل ہو جائے علماء نے کہا بھئی کوئی ایک ایسی نعمت تلاش کرو جو ساری نعمتوں کے بننے کا سبب ہو چونکہ اللہ کی ساری نعمتیں گنی نہیں جا سکتی جب گنی نہیں جا سکتی ان کا ذکر نہیں ہو سکتا پھر کہا کوئی ایک ایسی نعمت ڈونڈ لو جو کائنات کی ساری نعمتوں کے ملنے کا سبب بنی ہو اس ایک کا ذکر کر لو اللہ ساری نعمتوں کا ذکر کرنا نعمہ بال میں درج کر لے جب یہ بات سامنے آئی تو پھر ڈونڈنے لگے وہ نعمت کون سی ہے جو باقی نعمتوں کے بننے اور ملنے کا سبب بنی تو پھر اللہ کے کارخانہ ہستی میں ہمیں ایک بہت بڑی نعمت نظر آئی وہ ہمارا اپنا وجود نظر آیا جو اللہ کی باقی نعمتوں کے ملنے کا سبب بنا کوئی سمجھے ناڑیاں بہت ساجگر نہ کرنی ہے کھانے پینے کی نعمت میرے وجود کی وجہ سے اگر وجود ہی نہ ہوتا کیا کھاتا کیا پیتا لباس کی نعمت وجود کی وجہ سے اولاد کی نعمت میرے وجود کی وجہ سے مجھے اپنا وجود نظر آیا کہ یہ باقی نعمتوں کے ملنے کا سبب بنا لیکن پھر غور کیا کہ یہ وجود کیسے ملا تو میرے ذہن میں آیا اس وجود کے ملنے کا سبب میرے ماں باپ بنے اگر ماں باپ نہ ہوتے میرا وجود کیسے ہوتا پھر ذہن میں آیا کہ میرے ماں باپ کیسے بنے پھر بات سامنے آئی کہ وہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے گالت ٹردی ٹردی جناب آدم تک پہنچی تو جدو جناب آدم تک پہنچی تو پھر ذہن جایا کہ جناب آدم کی وے بنے تو جدو انہی گالت سامنے آئی جناب آدم کی وے بنے نے پھر حدیث تیبہ سامنے آگئی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ساڑھے ترہی سو سال لگاتار رو رو کے دعاوہ منکے ہیک واریا کیا یا ربے اگفر لی بحق محمد یا اللہ محمد کا صدقہ مجھے معاف کر دے اللہ نے فرمایا یا آدم کئی فارفتا محمد آدم تُو نے میرے محمد کو کیسے پہچانا ارش کے لما خلقتا نہیں بھیجا دیکھا میں نے ارش کی طرف سر اٹھا کے دیکھا تو ارش کے مدیر پہ لکھا تھا لا الہ الا ہم حمد رسول اللہ فَعَلِمْتُ عَنَّكَ لَمْ تَنَفْ عَلَى إِسْمِكَ مولا میں جان گیا جیڑا نہ تُو اپنے نانڑ اِنہ جوڑ کے لکھے آئے وی ویٹ وقفہ وی گوارہ نہیں کیتا اور نہ یقینا کائنات میں تیرے سارے تو بہترین محبوب دنائے قال اللہ تعالیٰ یا آدم صدقتا اللہ نے فرمایا آدم تُو سچا کھے انہو لا حب الخلق علیہ وہ محمد مجھے کائنات میں سب سے محبوب ہے لیکن یاد رکھ اب جب تُو نے اس نام کا وسیلہ دے کے معافی مانگی ہے فَقَدْ غَفَرْتُ لَقَا جَا آدم میں نے تُجھے نام محمد کا سرکہ معاف کر دیا لَوْ لَا مُحَمَّدُ لَمَا خَلَقْتُكَ ایک بات یاد رکھ اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو آدم میں تُجھے بھی نہ بناتا میں نے تُجھے بھی اپنے مصطفیٰ کے صدقے سے بنایا بات چلی تھی میرے اپنے وجود سے میرا وجود میرے ماں باپ کی وجہ سے ان کا وجود ان کے ماں باپ کی وجہ سے بات پہنچی تلتے چلتے جناب آدم تک لیکن جب جناب آدم کا وجود دیکھا تو وہ نام محمد کے صدقے تو پتہ چلا کائنات کی کل نعمتیں اگر اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں تو وہ پیارے مصطفیٰ کے صدقے عطا کی ہیں علماء یا کیا سی کوئی ایسی نعمت لبو جیڑی کائنات دیاں کل نعمت آندے بڑھندہ سبب بڑی ہوئے وہ حضور کی ذات ملی اچھا میں ایک جملہ اکھر لگا اگر تو سن توجہ کرو کائنات کی کل نعمتیں بنی بھی مصطفیٰ کے صدقے بن کے کائنات میں بٹی بھی مصطفیٰ کے صدقے اور بٹ کے قیامت تک کے لیے بچی بھی مصطفیٰ کے صدقے میری ایک عجیب میری ایک عجیب جی حالت میں جڑا دعویٰ کرنا ہوں جاتے دلیل دینی ہوتی اب تین دعویٰ ہوگئے کائنات کی کل نعمتیں بنی بھی حضور کے صدقے بن کے کائنات میں بٹی بھی حضور کے صدقے اور بٹ کے قیامت تک کے لیے بچی بھی حضور کے صدقے یہ جو پہلا دعویٰ ہے نا کائنات کی کل نعمتیں بنی حضور کے صدقے اس کی دلیل دینے لگا کتاب ہے المصنف امام عبدالرزاق امام بخاری کے دادہ استاد ہیں انہوں نے لکھی یہ انہوں نے حدیث لی حضرت ابو مامر سے حضرت ابو مامر نے حضرت محمد ابن منقدر سے حضرت محمد ابن منقدر نے حضرت جابر بن عبداللہ سے حضرت جابر بن عبداللہ نے نبی پاک سے سوال کیا ہے آمنہ کلال نے جواب دیا انہوں نے حدیث سنو دعویٰ اے وے کے کائنات دیاں کل نعمت تاں بڑیاں مصطفیٰ دسل کے دلیل ان جابرن کالا سالتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انول شہن خلقہ اللہ تعالی کالا ہوا نورا نبی کا یا جابر سمہ خلقہ فیہی کل خیر و خلقہ بادہو کل شی و ہینا خلقہو اقامہو من مقام القرب اسنا اشار الفسنہ سمہ جعلہو اربط اقسام ف خلقہ الارش من کسمن والکرسی من کسمن و حملت الارش و خزانت القرسی من کسمن سمہ اقامل کسمن رابی فی مقام الحب اسنا اشار الفسنہ سمہ جعلہو اربط اقسام ف خلقہ القلمہ من کسمن واللوحہ من کسمن والجنت من کسمن سمہ اقامل کسمن رابی فی مقامل خوف اسنا اشار الفسنہ سم جعلہو اربطہ جزا فخالق الملائکہ تا من جوزن والشمس من جوزن والقامرہ والقواقیبہ من جوزن سم اکامل جوزن رابے فی مقام رجائس ناشر الفسانہ سم جعلہو اربطہ جزا فخالق الاقل من جوزن والعلم والحکمت من جوزن والعصمت والتوفیق من جوزن سم اکامل جوزن رابے فی مقامل حیائس ناشر الفسانہ سم نظر اللہ علیہ فتر شہ نور عرقہ فقطرہ من ہمیات و الف واربہ تو عشرون الف قطرہ روح نبی اور روح رسول اللہ نوری فی کلی حجابن الفاظانہ فلمہ رقبہ النورہ فی جبینہی سمہ انتقل منہو الاشیز وقانہ ینتقل منتطیبی لطاہر ومنتطیبی انہو صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عبدالمطلب ومنہو الارحم امی آمنت منتوہب سمہ آخر جانہی لدنیا فجعلنی سید المرسلینہ وخاتم نبی نو رحمت للعالمین اوکمہ کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج دارے ختم نبو ہے مدینہ دے تاجدار کڑوں حضرت جابر بن عبداللہ نے پوچھے یا رسول اللہ اللہ نے سب تو پہلے کیڑی شہنو بڑھایا علمات بس ہی نہیں قدیس پڑھ دینے نے کہ یا جابروں خالق اللہ تعالی نورہ نبی کا منورہ ہی بس گلم ہو گئی پر میں ساری حدیث پڑھی یہ اس سے تیالہ حضرت نے فرمایا میرے کریم سے گر کترہ کسی نے مانگا دریاں بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں سوال ہیک کیتا ہے حضرت جابر نے آمنا دلال نے کل کائنات دے خلا سے کھول چڑھے ہونے ایڈیٹ جڑی گا لے نا وال اقل و توفیق و من نوری حضور فرما دینے عقل دا نور میرے نور چو stayed توفیق دا نور میرے نور چو Was لاو میرے نور وچو کلم میرے نور وچو کرسی میرے نور وچو عرش میرے نور وچو شمس و کمر کواقب میرے نور وچو ستہ آسمانہ دے فرشتے میرے نور وچو انبیاء و رسل میرے نور وچوں سرکار فرمان دے رہے کل کائنات اللہ نے میں مصطفیٰ دے نور وچوں بڑھائی ہے سبحان اللہ تو پھر مننا پہے گا نا کائنات دی ہر نعمت بڑی مصطفیٰ دے صدقی بس میں اختصاراں پہ چلنا ورنہ میں کلی حدیث دا ترجمہ کرا تو ایک گھنٹہ لے جان دی حضور فرمان دے رہے اللہ نے ہر شے میں مصطفیٰ دے نور وچوں بڑھائی اور اگلی گل حضور فرمان دے رہے ولوہو والکلمو من نوری لوہو وی میرے نور وچوں کلم وی میرے نور وچوں اور میں اتھیک گال ضرور کرسا لوہو کلم حضور دے نور وچوئے تے لوہو کلم دا علم پتہ کنہ ہے نبی پاک فرمان دینے اولو ما خالا کلاہو القلم سمہ کالالہو اکتب قالا ما اکتب قالا اکتب القدر فقطب ما کانا وما ہوا قائلون الالعبد او کما قال حضور فرمان دینے اللہ نے سب تو پہلو کلم نو بڑھایا نو بڑھایا نو تے فرمائے لخ کلم نے آکھا ما اکتب مولا کی لخا کالا اکتب القدر اللہ نے فرمایا تقدیر لخ جدو حکم اللہ دا ہویا نا فقطب ما کانا وما ہوا قائلون الالعبد کلم نو حکم ملیا تے کلم نے لخ شڑیا جو کچھ ہو چکے ہو بھی جو قیامت تک ہونا سی کلم نے ہو بھی لخ دیتا معلوم ہے کلم کو انہا علم ہے جو ہونا ہے وہ بھی جاندہ ہے جو ہون والا ہے قیامت تک ہو بھی جاندہ ہے ہون کلم دا علم نبی دے علم دے سامنے کننائے امام شرف الدین بوسیری فرما دینے فَإِنَّا مِنْ جُوْدِكَ دُنْيَا وَدَرْلَتَهَا وَمِنْ عُلُومِ کَا عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَبِي سوڑیا تیرے علمات جو ایک حصہ لوہ تے کلم دا علم میں جی دے نبی دا ہیک علم دا ہیک جوز لو کلم دا علم میں جینا کائناتی ہر شہر جاندہ ہے جی دے نبی دے علم دا ہیک جوز کائناتی ہر شہر جاندہ ہے اس نبی دے کون علم دا عالم کی ہوئے گا لیکن میں آگے ٹوڑا گلہ بہت ساریاں نہیں تھے توجہ کرے آجائے کائناتی ہر نعمت بڑی حضور دے صدقے میں دلیل دے دیتی ہر نعمت بن کے بٹی حضور دے صدقے لوہ میں شاید تُسے زندگی اچھ پہلی وری حدیث سنو جیڑی میں سنار لگا نبی پاک فرما دے نے اے میں دلیل دے لگا ہر شہر بن کے کائنات وچ بٹی حضور دے صدقے حضور فرما دے نے فا سورتن کا سورتن ف الدنیا اللہ نے جدو میرا نور بنایا نا اوس سورت وچ بنایا جیڑی سورت وچ اللہ نے منو دنیا تے گھلے آئے جیڑی سورت پیکر بشری میرا بنایا نا میرا نور اللہ نے اسے سورت بنایا سمہ ودہ حاضی فکم دیل اللہ نے میرا نور بنا کے ایک کندیل وچ لکھے سمہ امر اللہ بکل ارواہن فن ضروع اللہ نے روحان حکم دیتا آؤ ویکھو میں کی بنایا نہیں یار توجہ نہیں کی تھی وہ سنے آجے گال سمجھے آجے اللہ نے ایڈی سونی جنت بنایی پر نہیں آکھا ویکھو تو سہی میں کی بنایا ارش بنایا نہیں اعلان کیتا کرسی بنایی نہیں اعلان کیتا جناب یوسف نو بنایا اعلان نہیں کیتا پر جدو اپنے شہکار نو بنایا نا او دو رب نے فرمایا فن ضروع لئے اے روحو آنکھے دیکھو میں کی بنایا ہے سرکار فرماندے نے جدو روح آگئی ہیں نا وہ نے توجہ کریا جی سرکار فرماندے نے سرکار فرماندے نے جن نے میرا سیروے کھیا اللہ نے انہوں بادشاں بنا دیتا جن نے میری یہاں اکھا دی زیارت کیتی اللہ نے انہوں اپنے کلام دا حافظ بنا دیتا مرآ کفیہ فجالہ سخیون جن نے میرے ہتھانو بیکھیا اللہ نے انہوں سخی بنا دیتا مرآ رجلیہ فجالہ سعید جن نے میرے پیرا نو بیکھیا اللہ نے انہوں سعادت مد بنا دیتا ملم یرانی فجالہ کافرہ جن نے منو بیکھیا نہیں اللہ نے انہوں کافر بنا دیتا مرآ آنی فجالہ مومن منو مطی جہنے میری زیارت کر لئی اللہ نے انہوں میری امت دا صاحب ایمان بنا دیتا ایس حدیث تو پتا چلے آج یہ کسے نو بادشاہ دی نعمت ملی یہ نبی پاک دے مبارک سیر مبارک دی وجہ تو ملی ایس حدیث تو پتا چلے آج اگر کوئی اللہ دے کلام دا حافظ انہوں حفظ کلام دی نعمت ملی یہ نبی پاک دی آنکھ کھانو بے کھن دی وجہ تو ملی ایس حدیث تو پتا لگیا اگر کسے نو سخاوت دی نعمت ملی یہ نبی دیا مبارک دلیاں وے کھڑ دی وجہ تو اگر کسے نو سعادت مدھوڑ دی نعمت ملی یہ نبی دے پیر مبارک وے کھڑ دی وجہ تو تے جے کسے نو ایمان دی دولت ملی یہ نبی دا دی دار کرن دی وجہ تو بڑی یہ تے جے کوئی محروم رہ گیا ہے جیڑا نہیں ویک سکیا اللہ نے ایمانی نہیں دیتا کائنات نو اللہ نے جنہیں مطا عطا کی تیا نے آمینہ دے لالتے صدقے عطا فرمائی اصحاؤ نعمت لبنی یہ کیا دا ذکر کریے کیونکہ اللہ فرما دا میری یہ نعمت تا ذکر کرو ساری یہ نعمت تا گینی نہیں سکتے انتاو دو ایرز اگر اللہ کی نعمت تا گینی شروع کر دو گینی نہیں سکتے فیرو کیڑی نعمت تے جڑی حیک دا ذکر کریے تے اللہ ساریا نعمت تا ذکر کرنا ساڑے ناما مال چلے دو آج دی اصان نشست ویچ او نعمت لبنی علمانی آکھیا او نعمت لبو جیڑی حار نعمت دے بندن دا سباب ہوو پر میں آگے دو وادو گلہ پیدا سنا نبی پاک دی ذات و نعمت جیڑی حار نعمت دے بندن دا سباب ہوئی حار نعمت دے بٹن دا سباب ہوئی تے قیامت تا قواستے ہر نعمت دے بچن دا سباب ہوئی دو گلہ تے دلیلہ ہوئی اور تیسری سنے آجی ہر نعمت قیامت تک کے لیے بٹ کے بچی بھی حضور کے سر کے دلیل دین لگا نبی پاک نے فرمایا جب کوئی بندہ بدکاری کرتا ہے اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے میرے لفظاتیں غور کرے علماء نے بڑا سٹل ماریا کہ کوئی بندہ بے ایمان تب ہوتا ہے جب ایمانیات میں سے کسی کا منکر ہو جائے میرے وال توجہ کرے آجی وہ جڑیاں شہیوانو من کے بندہ مومن بندہ ہے انہاں چو کسی دا انکار کرے گا تے بیمان ہوئے گا دیکھو آمنت باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسل ہی والجوم الاخر والقدر خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالی والباسی باد الموت آمنت باللہ کما ہوا بیاسمائی وصفات ہی وقبلت جڑیاں جڑیاں شہیوانو منن نال بندہ بندہ ہے مومن اونا چو کسی حکدہ انکار کرے گا تے موڑ بے ایمان ہوئے گا علمات پہ لما رہے آوی کوئی بندہ بدکاری کرنوالا پیلو نہ فرشتیاں نہ منکر اندائے نہ رسول اللہ دا نہ کتابان دا نہ آخرت دا نہ چھ بری تقدیر دا نہ رابدی صفات دا نہ اللہ دی زاد دا پھر بے ایمان کی میں ہو جاندہ ہے بڑا ٹیل ماریا تے جدو جواب نا نا لبیا پھر مصر دے غوثے زما ہوئے نے سیدی عبدالعزیز دباغ میرے لفظاتے غور کرے آگے انہ نے اپنی زندگی چے دعویٰ کی تا لوگو اگر کسے مسلے دا حال کی دے نہ ملے میں نو پوچھ لینہ میں اسے ویڑے اللہ دے رسول کو پوچھ کے دا سدے نہ ہوں اے عبدالعزیز دباغ مصر دے غوثے زما آلی بریز کتابیں انہ دی میرے کھڑ پئی ہے اے او نے جنہ دے بارے مکتبہ فکر دیوبندے حکیم علمت شریف علی تھانوینے اپنی کتاب ملخوضات حکیم علمت جلد نمبر سات صفحہ نمبر ایک سو انتالیت لکھے آئے کہندہ سیدی عبدالعزیز دباغ پڑے ہوئے نہیں سان پر جدو آپ دے سامنے کوئی قرآن دی آیت پڑھ دا نال حدیث پڑھ دا نال عربی دا نفذ رڑا ملاں کے پڑھ دا آپ دس دن دے سان اینہ اللہ دا قرآن اینہ لفظ حدیث دینے اے اگے جڑا تو پڑھے آئے نہ قرآن نہ حدیث تے جدو لوگ پوچھ دے سان سونا تو ساتھ پڑھے نہیں توانو کیوں پتہ لگ جانا اینہ قرآن انہی حدیث ہے اے اگے نہ قرآن نہ حدیث ہے آپ فرمان دے سان سنو جدو کوئی قرآن پڑھتا ہے میرے سامنے نورِ خدا جلوہ کرو جانتا ہے تے جدو کوئی حدیث دے لفظ پڑھتا ہے جلوہِ مصطفیٰ سامنے آ جانتا ہے تے جدو کوئی ویسے عربی پڑھتا ہے نہ نورِ خدا ظاہر ہوندہ ہے نہ جلوہِ مصطفیٰ ظاہر ہوندہ ہے میں سمجھ جانا اے خالی عربی یہ نہ مصطفیٰ دا قلامے نہ خدا دا قلامے جدو کوئی قرآن پڑھتا ہے نورِ خدا سامنے آ جانتا ہے جدو کوئی حدیث پڑھتا ہے جنبہ مصطفیٰ سامنے آ جاتا ہے اوہ عبدالعزیز دباغ اور آپ دا فرمانے کہ جیڑا میری کبر تے دس دن آ کے اتقاف کرے میں کبر چون نکل کیوں دن آپ ملاقات کرنگا اور پھر زمانی نے عزم آیا اچھا علمان جدوئے گل لبد رہے وی ایمانیات چونکہ سے شایدہ منکر نہیں ہویا پھر بھئی مان کہ میں ہو گیا جدو نانا جواب لبیا پھر سیدی عبدالعزیز دباغ جدو آپ کو لو پوچھے آپ نے نیوی پائی اُلٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لئے نیوی نظر کر کے نیوی تون کر کے اکھاں بند کر کے چاہتی لو محفوظ تے پاس حق دائے اوہ کامل ولی آپ نے اکھاں بند کیتی ہیں نظر نیوی کیتی گردن جکائی اکھاں کھول کے فرمایا بیلیو میں پوچھے آئے اللہ دے رسول نے جواب عطا فرما دیتا ہے ہر نعمت بچی حضورﷺ اے دلیل دیتا ہے علماء نے پوچھا حضرت کی جواب ملے ہے آپ نے فرمایا نبی پاک نے فرمایا نبی پاک ہینڈ غیرت والے جدوں کو یہ ایسے کام وچ مبتلا ہندائے اللہ دے محبوب دی نگاہ ہر ویڑے آپ نے ہر امتی تیرین دیئے بلکہ حضورﷺ نے حضورﷺ سیدنا غوثِ آزم فرما دے یدی حضا علا مریدی قسمائی علال اردی لا یموت مریدی الا علال ایمان فرمایا لوکو میرا اے ہاتھ میرے ہر مرید تے ہر ویڑے اینج رہن دا ہے جو میں زمین دے ہوتے اللہ دا آسمان رہن دا ہے لا یموت مریدی اللہ علال ایمان میرا مرید کائنات ویڑے کدرہ بھی ہووے بے ایمان نہیں مر سکتا جدوں جائے گا ایمان دی دولت لے کے جائے گا اے غوثِ آزم دا فرما دے تجیدِ غلامہ دا اے طور مدینے والے دیا کھار امتی تے کمیں نہ روے سیدی عبدالعزیز دباغ فرما دے نے نبی پاک دی نگاہ ہر ویڑے اپنے ہر امتی تیرین دیئے جدوں کوئی امتی بدکاری کردائے اللہ دا رسول او دے تو اکھاں پھیر لیندائے اللہ دے رسول دیا نگاہ ہٹان دی دیر ہندیئے بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے میری گاہ سمجھا دے یار معلوم ہو یا ایمان دی اے دی قیمتی نعمت جے ساڑھے کوڑ بچیئے تے نبی دی نگاہ دے صدقے بچیئے تے جے و نظر پھیر نوے تے دولت نہیں رہن دی تے نم دعوے کی تے کائنات کی ہر نعمت بنی بھی مصطفیٰ کے صدقے بن کے کائنات میں بٹی بھی مصطفیٰ کے صدقے اور بٹ کے قیامت تک کے لئے ہر نعمت بچی بھی مصطفیٰ کے صدقے پھر معلوم ہو یا حضور نعمت نے جیدی حیک نہ ذکر کر لو اللہ اپنی کل نعمت نہ ذکر بندے دینا مامالچ درجہ فرما دینا پر میں ایک دو آیتہ دے حوالے دے کے اس گلنوں ہرپا کیا کر دیم سورہ آل امران دی آیت نمبر ایک سو تین اللہ فرما دے وَذْكُرُ نِمَتَ اللَّهِ اَذْكُنتُمْ عَادَان فَأَلْنَ فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِمَتِهِ اِخْوَانَا میری اوس نعمت دا ذکر کرو جیڑی جدوں تک نہیں ملی تو ساں آپس چھ دشمن سو تے جدو مل گئی او دو تسا آپس چھ بھیرا بھیرا بھن گئے اوہ کیڑی نعمت ہے جی آکھو جائدہ دے باپ دی میت گھر پہ یہ مارکیٹ ویچ دو دکانہ نے دو بیٹے نے اببا جنو حالی دفنے کیتا اوہ وَدَان دا ہے کارنر والی دکان میں لے نہیں چھوٹا اندہ ہے وہ میری یہ باپ دی میت حالی گھر پہ یہ دونے بھیرا آپس چھ لڑے پہنے اللہ تے فرماندہ ہے اس نعمت دا ذکر کرو جیڑی دشمنانو بھیرا بنا دن دی یہ جائداد تے ہو نعمت تے جیڑی بھیرا وانے دشمن بنا دن دی معلوم ہویا جائداد بھی ہو نعمت نہیں اگر آنکھو گھڑی نعمت تو ہو کہ جی دی وجہ تو دشمن بھائی بندے نے دو بھائی نے ایک موٹر سائیکل لے ہو ایک کاندہ میں تیمتے جانا ہے دفتر دو جاندہ بھائی جان میں ہڑے آیا وہ گیا ہے تے واپسی آیا پٹرول ختم ہو گیا وہ وڈے نے چھوٹے نماریا تم پٹرول مکا کے آگیا ہے دونے ایک کو گھڑی دی وجہ تو لڑے ہوئے نے بھیرا اللہ فرماندہ ہے میری اوس نعمت دا ذکر کرو جی دشمنہ نو بھیرا بنا دیئے اے او نعمت ہے جی دی بھیرا ماں نو دشمن بنا دیئے معلوم ہویا اے دنیا دیا نعمتا بھیرا ماں نو دشمن بنا دیا نے وہ آمینہ دا لالے جی دے اور تو پہلوں لوگ آپ پچھ دشمن سن زہرہ دا بابا آیا ہے تے جی دے ستیا تو دشمن سن اور نہ سارے انو ایک دو جہ دا بھیرا بنا دیتے ہیں اللہ فرماندہ ہے اس نعمتا ذکر کرو چلو میں ایک ہو رہا ہے دے حوالے نو دا سن سورہ اتقاسر آخری آیت دے اللہ فرماندہ ہے سمہ لاتو سالنہ یوم ایزن آنن نائین قیامت دے دن میں اپنی نعمت دے بارے سوال کرانگا اور لاتو سالنہ جیڑا جم آئیں اللہ فرماندہ ہے میں تواڑے سارے انکڑوں اپنی نعمت دے بارے سوال کرانگا مولا تو ہر نعمت ہر ایک انو دیتی ہے فرماندہ نہیں دولت دی نعمت جیڑا غریب جمعہ غریب مر گیا انو ملی نہیں جی دے پیدا انتو پیلو دا باپ مر گیا جی دو پیدا ہویا اور دو ماں مر گئی اوس بچے نو والدین دی نعمت نہیں ملی جیڑا بیمار پیدا ہویا تے بیمار ہی مر گیا انو سید دی نعمت نہیں ملی جیڑا ایسا ہے جنو اللہ نے اولاد ہی نہیں دیتی انو اولاد ہی نعمت نہیں ملی جیڑا بچپن ویٹ فوت ہو گیا انو جوان نہیں دی نعمت نہیں ملی جیڑا غریب مر گیا انو دولت دی نعمت نہیں ملی معلوم آیا جدو ہر نعمت ہر ایک نو ملی نہیں تے مولا تو سارے آنکھ انو کمیں نعمت نہ پوچھ لیں گا اللہ نے فرمایا ایک نعمت ایسی ہے جیڑی غریب نو بھی ملی یہ تے امیر نو بھی ملی ایک نعمت ایسی ہے جیڑی اربی نو بھی ملی یہ تے اجمی نو بھی ملی ایک نعمت ایسی ہے جیڑی پنجابی نو بھی ملی یہ تے شندی نو بھی ملی ایک نعمت ایسی ہے جیڑی امیر نو بھی ملی یہ غریب نو بھی بیمارنو بھی ملیئے سہتمندنو بھی ملیئے یتیمنو بھی ملیئے تمام آپ رکھنوالنو بھی ملیئے مولا اکیڑی نعمت اللہ نے فرمایا سورہ العراف دی ایک سوٹھ ونجا نمبر آئے تھے اللہ نے فرمایا کل محبوبہ تُو اعلان کر اکیڑی نعمت کل فرما دیجئے یا ایہا ناسو انی رسول اللہ علیکم جمعیہ میں اللہ دا رسول او نعمتاں جیڑا تواڑے سارے عوال اللہ دا رسول بڑھ کے آیا رسالت مصطفیٰ ایسی نعمت جیڑی کائنات ہر فردنو ملیئے جنہوں ہر ایک نو ملیئے اللہ فرما دائے میری اوس نعمت دا ذکر کرو قیامت دے نوئے گا میں اپنے بندیاں کلو پچھاں گا میری نعمت دا ذکر کیتا ہے کہ نئی جب معلوم ہوا ذات مصطفیٰ وہ نعمت ہے اور میں ایک اور دلیل دے دماؤں کہ ہر نعمت اسی نعمت کی وجہ سے ملی ہاں حدیث طیب آئے اللہ نے فرمایا یا موسیٰ اتریدو ان اقربہ الے کا من روح کا الہ بدنی کا ومن کلام کا الہ لسانی کا ومن نور کا الہ بساری کا موسیٰ تُو چاونا ہے میں تیرے اینہ نیڑے ہو جما بھی تیری جان بھی جسم دے انہ نیڑے نہ ہو بھی جنہ میں تیرے نیڑے ہو بھی تیری اق دا نور بھی تیری اق دے انہ نیڑے نہ ہو بھی جنہ میں نیڑے ہو جما حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رضکتی کالا بھلا مولا کیوں نہیں میں چاونا میری جنبی میری جسم دے انہ نیڑے نہ ہو بھی جنہ تیرا قرب ہو بھی میری گال بھی میری زبان دے انہ نیڑے نہ ہو بھی جنہ تیرا قرب ہو بھی میرا نور بھی میری آخ دے انہ نیڑے نہ ہو بھی جنہ تیرے نیڑے تیرا قرب نصیب ہو جائے اللہ نے فرمایا کلیم جے انہ قرب چاننا ہے فق سوری صلی اللہ علیہ محمد کسرت نار میرے محمد تے درود پڑھے اکر میں خدا دا ہر قرب تے ننصیب ہو جاؤں گا یار جے نبیانوی قرب خدا دی نعمت ملی یہ تے مصطفیٰ دے صدقے ملی تائیوں تے حسیانے ہیں کہ نبیوں کو نبوت ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے ملی رسولوں کو رسالت کی نعمت ملی مصطفیٰ کے صدقے صدیق کو صداقت کی نعمت ملی مصطفیٰ کے صدقے فاروق کو عدالت کی نعمت ملی مصطفیٰ کے صدقے عثمان کو سخاوت کی نعمت ملی مصطفیٰ کے صدقے علی کو شجاعت کی نعمت ملی مصطفیٰ کے صدقے فاطمہ کو تحارت کی نعمت ملی مصطفیٰ کے صدقے حسین کو شہادت ملی مصطفیٰ کے صدقے سائد کو سہارت ملی مصطفیٰ کے صدقے عبدالوں کو عبدالیت ملی مصطفیٰ قصد کے عطادوں کو عطادیت ملی مصطفیٰ قصد کے ولیوں کو ولایت ملی مصطفیٰ قصد کے ہمیں ایکان ملا مصطفیٰ قصد کے ہمیں قرآن ملا مصطفیٰ قصد کے مفسر کو تفسیر ملی مصطفیٰ قصد کے مطپر کو تنویر ملی مصطفیٰ قصد کے محرر کو تحریر ملی مصطفیٰ قصد کے محرر کو تحریر ملی مصطفیٰ قصد کے محرر کو تحریر ملی مصطفیٰ قصد کے مدبر کو تنبیر ملی مصطفیٰ کے صدقے مصدقے کو تصدیق ملی مصطفیٰ کے صدقے محقق کو تحقیق ملی مصطفیٰ کے صدقے مقلط کو تقرید ملی مصطفیٰ کے صدقے ہمیں اکار ملا صدقہ مصطفیٰ ہمیں قرآن ملا صدقہ مصطفیٰ ہمیں رمضان ملا صدقہ مصطفیٰ ہمیں رابر حمار ملا ہے وہ بھی صدقہ مصطفیٰ ملا تائیوں کی سے آگیا ہے شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے اللہ حق کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے اور جس کو بھی ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہے ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا یا کسی نے کہا رنجو آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو با سن کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں اللہ اللہ حق کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے یا کسی نے کہا رحمت حق کا یکا یکاستانہ مل گیا آمینہ کو کن تو کندر کا خزانہ مل گیا حضرت حسنین کو بے مثلنا نہ مل گیا ہم گناہگاروں کو بخشش کا بہانہ مل گیا کائنات کی ہر نعمت اس ہی وجودِ مسعود کی تصدق سے ہے اور یہی اللہ کی وہ نعمت ہے جس کا ذکر کرنے سے اللہ اپنی کل نعمتوں کا ذکر کرنا بندے کے نام آمال میں درج کر لیتا ہے حضرت کا مجھے حکم تھا دس پندرہ منٹ ہی بیان کر دیجئے گا میں نے آدھے گھنٹے سے اوپر کچھ حرض و معروضات پیش کی آپ جانتے ہیں میں جہاں رہ کے تقریر کرتا ہوں اور میرا سٹیمنہ جہاں پہ ہے آج میں علالت کی وجہ سے جو چند ایک باتیں اپنے وہ طرز سے ہٹ کے جو میں نے ارز کی ہیں اللہ رب العزت قبول فرمائے میرے مکرمی بھائی محمد یوسف بٹی صاحب کی اس والحانہ عقیدت کو زیورِ قبولیت سے آراستہ فرمائے بھائی علی رضا صاحب ماسٹر عمر حیات صاحب مکرمی بھائی علی رضوان صاحب میرے بھائی جان محمد عظر فرید قادری صاحب اللہ تعالی سبی کے علم و فضل میں دے پائیں برکتوں کا نزول فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ